یا صاحب الزمان، الغصوال امان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کوئی امام حسن مشتبہ کی بلادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو اور آج کوئی اوٹوپک ہوئی کیسے سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی صیرت پہ بات کریں وہ جو کہ سیدہ شباب احل الجنہ ہے جو کہ جنت کے جوانوں کے سرداروں میں جوانوں پہ اس لیے زیادہ زور دوں گے کیونکہ ہماری ساری اپیسوڈز بسیکلی ہیں ہی جوانوں کے لیے یوٹ پہ بات ہو رہی ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی جب وہ جوان تھے تو ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا تھا جب وہ جوان تھے تو ان کی جوانی میں عبادت کیسی تھی اور وہ کتنے جنرس تھے جو ان کی ٹریٹی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پیس لومنگ تھے تو ان سارے ایسپیکٹس پر آج بات کریں گے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح رازیہ واجی موجود ہیں ایران سے اسلام علیکم رازیہ واجید مبارک وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی بہت بہت انشاءاللہ عید سبت اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک بہت بہت شکریہ تو آج آپ بتائیے کہ امام حسن علیہ السلام آج کل کے جوانوں کو اتنے سو سال گزر گئے اس کے باوجود بھی کس طرح سے انسپائر کر سکتے جی مجھے تو لگتا ہے دن بدن زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کیونکہ دیکھیں نا یہ جو زمانہ ہے نا آخری یہ عقل والوں کا زمانہ ہے پتہ ہے قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو عقل سے رولیٹڈ ہیں تو تھنکرز کے لیے ہیں تو باقیدہ حدیث میں ہے کہ یہ آخری زمانے کے جوانوں کے لیے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سوچیں گے فکر کریں گے تو آج کل جتنا ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہم انڈرسٹین کر سکتے ہیں اپنے آقا اپنے مولا کی ان اچھائیوں کو پہلے زمانے کے شاید لوگ نہ کر سکے اس لیے ہمیں بہت بہت پوزیٹیو رہنا ہے اور آپ دیکھئے جس طرح شابان کی فیفتین کو ولادت امام مہدیع جلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے وہ پیک ہے فیفتین نصف ماہ آدھا مہینہ اسی طرح ہم سب یہ احساس کرتے ہیں کہ آدھا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے نیمی رمضان المبارک رمضان المبارک کی اتنی عبادتوں کے بعد پرودگار عالم نے ہمیں توصل کے لیے ایک اتنا پیارا نور دیا ہے جن کا لقب ہے یوسف آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قریم آل رسول کہتے ہیں یعنی اتنے حسین اتنے پیارے اتنے مہربان کہ آل رسول میں کرم میں ان کو یہ لقب ملا کہ وہ کریم اہلی بیت کریم آل رسول ہے اور حسن اتنا زیادہ کہ آپ کو یوسف کا لقب مل گیا کہتے ہیں آپ کی پرسنالیٹی ایسی تھی کہ خود بخود سب کے سب خاص طور پر آپ جب بالکل اپنی یوتھ ایج میں تھے تو اتنے دل ربع یہ باقاعدہ ہسٹری کے الفاظ ہیں احادیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ آٹومیٹیکلی اٹریکٹ ہوتے تھے آپ کو دیکھ کر بھی ظاہر کو بھی باطن کو بھی اور باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ مَا بَلَغَ مِنَ الشَّرَفْ بَعْدَ رَسْلُ اللَّهِ مَا بَلَغَ الْحَسَنِ الْمُجْتَبَىٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ جو اٹریکشن حضرت امام حسن علیہ السلام کو حاصل تھی نبی اور علی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نہیں تھی کہتے ہیں باقاعدہ لوگ جو ہے آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک بسات بچھا دیتے تھے تاکہ آپ آ کے وہاں تشریف فرما ہو اور کہتے ہیں پھر گلی جو ہے وہ بند ہو جاتی تھی لوگ اسی طرح دیکھتے رہ جاتے تھے لوگ وہی پر میخکوب ہو جانا یعنی بلکل ہی سٹل ہو جاتے تھے آپ کی حسین اداوں کو دیکھ کر کیونکہ آپ کا یہ ایک بہت ہی بڑا یعنی اعزاز ہے کہ آپ اپنے نام کو ٹرولی ریپریزنٹ کرتے تھے یعنی حسن ہے نا حسن ہے نا تو حسن ہی حسن ہی حسن حسن یعنی جمال الہی کا وہ کامل اور پرفیکٹ منفیسٹیشن کرنے والا نور امام حسن مجتبہ علیہ السلام ہے یہ دیکھیں یہ نام عرشی نام ہے نا یعنی زمین کا نام نہیں ہے آسمانی نام ہے it's easy to pronounce to say امام حسن مجتبہ علیہ السلام لیکن it's truly truly you know اتنا ہمارے لیے امیق مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جو سے ایک نجس لباس کو ایک پاک و طیب و طاہر کسی دریا میں نہر میں آپ ڈال کے اس کو دھو ڈالیں ایسا لگتا ہے جب ہم توصل کرتے ہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے کہ آپ کا رویہ آپ کا حسن جو ہے وہ تعلقات میں رشتوں میں اللہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اتنا پیارہ اتنا حسین لکھائے کہ جب بھی جب بھی definitely نہ صرف این جوانی میں بلکہ نو جوانی میں ہی آپ جب بھی پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوں تو امام حسن مجتبہ کی عادت آپ فرماتے تھے لبے کیا اللہ لبے کیا اللہ means you know اللہ is calling upon me اللہ مجھے پکار رہے ہیں you know میری پاس کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے مثلا رازیا listen to me because you have that faith within your you know heart you are the انشاءاللہ true believer تم حقیقی ایمان والی ہو یا ایواللذین آمنوں تو آپ لبےک لبےک کہتے تھے اس لیے انشاءاللہ اسی یہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے ہماری کانوں میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی حسین سی تلاوت کی آواز گونجے اور ہم تلاوت کرتے میں مولا کو یاد کریں اور آج ایک پیارہ سا کوئی سورہ پڑھ کے اپنے آقا اپنے مولا کا اس کا تحفہ دیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو سورہ کحف سے بہت پیار تھا یا have you heard about it عجیب عجیب بات ہے نا اچھا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے امام حسن علیہ السلام کو سورہ کحف امام حسین علیہ السلام نے بھی شہادت کے بعد سورہ کحف کی تلاوت گئے دونوں بھائیوں کا فیوریٹ سورہ سورہ کحف ٹھیک ہے اور شب جمعہ خاص سورہ کحف کا بہت زیادہ کہا گیا ہے تو اور الحمدللہ یوٹیو پر موجود ہے ریسنٹی میں نے سورہ کحف بھی کیا تھا بہت مزیکہ ہے یعنی آپ ہی نا سوچیں بورنگ ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا نہیں میں اپنے پیارے پیارے جوانوں سے گوں گی اور آپ لوگ اتنا پیارے پیارے سن بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھے اچھے فیڈباک مجھے بڑے زبردست فیڈباک مل رہے ہیں میں خود احران ہو رہی ہوں کہ باقیدہ لٹریلی سب جو ہے نا بیک تو بیسک لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہمیں یہ پیدا چلا اور اتنا اچھا لگ رہا ہے اور ہمیں اور زیادہ کلسوم جان کے ساتھ سیشنز کرنے انشاءاللہ تو اتنی تاقید ہے تو تمام انبیاء کی زحمت کا صلح ہم قرآن کی تلاوت اور سمجھ کی کر سکتے ہیں پتہ ہیں آپ کو کیونکہ تمام جو ڈیوائن بکس تھی اور نبیوں نے جو 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 محنت کی ہمارے لئے کتنی محنت کی ہے میں تو کبھی کبھی پتہ ہیں کلسوم جان بیٹھ کے یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام سے حضرت علیہ السلام سے حضرت ادریس سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اتنا ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کو ون تھرٹی سکس ٹائمز قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے تو سمتیم لیٹریلی میں ہوں 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 کیونکہ اچھا لگتا ہے ہم رہتے ہی اس زمین پر ہیں لیکن قرآن کی وجہ سے لگتا ہے ہم بھی حسین ہو جاتے ہیں کیونکہ حسینوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اور دوسری جو بہت پیاری بات ہے امام حسن علیہ السلام کی وہ ہے وضو بہت مشہور ہے کہ آپ جب وضو کر رہے ہوتے تھے ویسی تو آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت حسین مسکراتا ہوا آپ کی اس حدیث کو آپ تو فتن یاد رکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حسین ترین عامال میں سب سے حسین ترین عمل یہ ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے زیادہ حسین ہو ٹھیک ہے اور جب بھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو یہ دعا کرو اللہمہ حسن خلقی کما حسن تخلقی امام حسن مشتبہ کا واسطہ کچھ تو ہم لوگ ہلیں ذرا سا جاگے اٹھے حسین بنے ظاہری حسن پر صرف اکتفا نہ کریں میں تو افسر کہتی ہوں یہ دنیا is so tiny you know we as a human being as a representative of اللہ تبارک و تعالی we deserve more یعنی یہ کافی نہیں ہے ہمیں حسن ظاہری کافی نہیں ہے ہمیں حسن باتنی بھی چاہیے صرف اس پر خوش نہ ہو جاؤ ام حائی انچا 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 سوچو امام حسن مشتبہ نے ہمیں سکھایا کہ جب آئینہ دیکھو تو بار الہ جس طرح تو نے جسمانی چہرے کو ایک کامل خلقت دی ہے اس قابل بنایا ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتی ہوں ہم سب کو آئینہ پسند دیں اور حدیث میں جتنا بھی وقت جوان آئینے کے سامنے گزارے وہ وقت عبادت ہے سواب ہے اللہ کو پسند دیں اللہ کہتا ہے کھڑے رو دیکھتے رو انجوائی کرو but the condition is you have to connect you know by your this physical beauty with your inner beauty اخلاق ایمان اس میں حسن لانے کے بارے میں سوچو اور یہ ہمیں سکھایا ہے امام حضرت مشتبہ علیہ السلام نے تو آپ کی اس حدیث کو ہم سب نے یاد کر لینا ہے کہ انا بہت آسان انا احسن الحسن ٹھیک ہے آمال میں بہترین آمال ہے ان میں سب سے اچھا پتا ہے آپ کو ماہ مبارک رمعبان میں بھی کہا گیا کہ ایک عبادت ہے وہ بہت مظلوم ہے جس کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے وہ عبادت اچھا اخلاق ہے ٹھیک ہے اس کو لسٹ میں ڈالو اپنے نہیں کو اوکے میں نے نماز پڑھ لی مسال دعائف کتاب پڑھ لی ابو حمد سمالی پڑھ لی قرآن پڑھ لیا یہ اخلاق بھی اچھا رکھ لیا جیسے ہی ہم بد اخلاق ہوتے تو ہم جس بینکوٹ اللہ نے بچھایا اور ہمیں گیسٹ بنایا زیافت زیافت الہی میں رہتے رہتے جیسے ہی بد اخلاق ہوتے اللہ کہتا ہے بھائی چلے جاؤ اب تم میرے مہمان ہی نہیں ہو اتنا اہم ہے خوش اخلاق اس لئے امام حسن مجھتب علیہ السلام نے فرمایا انہ دیکھیں انہ یعنی means indeed یقینا انہ احسن احسن یعنی best of the best سب سے اچھا انہ احسن الحسن سب سے اچھی بہترین اچھائی کیا ہے سب سے پیارا ثواب جو ہم نے کمانا ہے ماہ مبارک رمضان میں وہ کیا ہے الخلق الحسن اور حدیث امام حسن مجھتب علیہ السلام سے ہماری جان قربان ہو پروردگار عالم ہمیں وہ حسن دے دے ایسا حسن جو ختم ہی نہ ہو ختم ہی نہ ہو عبدی ہو دائمی ہو اور چہرے حسین امام مجھتب علیہ السلام کی ہم زیارت کر سکیں انشاءاللہ اچھا تو آپ کا وضو مجھے بتانا تھا آپ جب وضو کر رہے ہوتے تھے اتنے مسکراتے اتنے حسن خلق لیکن حضو کے وقت اگرم سے آپ ایک تو جیسی کہتے نماز کا ٹائم آتا تھا تو بتانی جیسے جیسے آپ کو اتنا اللہ کرے اللہ کرے اس کی جھلگ ہم میں آ جائے کہتے اگرم سے سب سے ڈسکنیکٹ ہو جانا اللہ کرے ہم بھی ہو نمبر ون ہمیں ڈسکنیکٹ ہونا ہے جیسے ازان کا وقت قریب آئے ہم نے فوراں وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے کہ لیکن نمہرم سے سب جیسے نمہرم ہے سب پردیسی ہو گیا آپ کسی کو نہیں پہنچا رہے اور کہتے ہیں ازان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں فوراں دعا کریں اس وقت اور کھڑے ہو جائیں وہی پہ رہنی سر پہ دبٹا رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ مجھے تو ہسی آتی ہے بیٹھتے کیوں ہیں صحیح ہے اٹھنے کا وقت ہے ہیہ ہیہ means get up hurry up hurry up کہ ارام سے اٹھیں کہ جی ابھی تو میں کہیں ہوں گھر جا کے پڑھ لوں گی یہ بھی غلط ہے نہیں امام حسن مشتبہ کو یاد کریں آج ہمیں وعدہ کرنا ہے اسی وقت ایک تو ہمیں فرینڈلی وزو وارے سلیوز ہمارے پاس ہونے چاہیے کپڑے ہونے چاہیے فرینڈلی وزو وارے سکن ہونے چاہیے بہت زیادہ تھوپا ہونا ہو پڑھ لیں گے یہ امام حسن مشتبہ کی چاہنے والوں کی صیرت نہیں ہے میں اکسر سلیوز کے بارے میں گیتی ہوں جو ہمارے ڈیزائنرز ہیں ان کو بہت زیادہ چاہیے کہ وہ ایسے سلیوز بنائیں جس میں جسے وہ آپ نے کشمیری اسٹائب کے دیکھے ہوں گے یہاں پہ کھول ہوتا ہے یہاں سے ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے یوں گھر کے وزو کے لئے نکالتے ہیں ایسے سٹائلش بڑے مزے مزے کی بھی نکل جاتے ہیں وزو فرینلی ہمارے پاس ایسے سوکسز ہوتے ہیں پوری دنیا میں ملتے ہوں گے انشاءاللہ اور اسی طریقے سے سلیوز بھی ایکسٹینشنز بھی اس طرح کے ہو کہ وزو کرنا بہت زیادہ انشاءاللہ آسان ہو تو امام وزو سے ہی جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا آپ اگر امام حسن مشتبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں فر ایسے سوکسز تو آپ کو فرن پتہ چل جائے اچھا یہ کوئی سپیشل ٹائم ہے اور پھر اوراں آپ وزو کرتے ہیں وزو کرتے ہیں جب لوگ دیکھتے تھے کہتے تھے کہ بندہ بالکل بدل گیا what happened to him you know پیار بھی ہے عشق بھی ہے محبت ہے ایک خوشی ہے اللہ سے ملنی کی لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت out of respect ایک خوف بھی ہے اور میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں کہ تھوڑا سا وزو کے بارے میں بولو ہی ہے جی میں ساتھ ساتھ جناب سیدہ نفیسہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی مجھے ان کی وزو وزو کی کہانیاں بھی بہت پسند ہے کیونکہ آپ پوتی ہیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی آپ کا حرم کاہرہ میں ایجپ میں موجود ہے لوگ جاتے زیارت کے لیے سیدہ نفیسہ سلام اللہ بیوٹیفل امام سادق علیہ السلام کی بہو ہیں اور امام حسن مشتبہ کی اولاد پسے ہیں تو آپ کے وزو کے بارے میں بھی ہے دیکھیں امام حسن کو چاہنے والی ہیں سیدہ نفیسہ اور ہم خواتین کے لیے بہت بڑا رول موڈل کہ کہتے ہیں آپ علم میں بھی ایمان میں بھی عبادت میں بھی بیلنس بلکل موڈریشن کے ساتھ چلنے والی ہمارے ہی ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ جب اکیڈیمکلی بہت زیادہ آپ انوال ہو جاتے ہیں بزی ہو جاتے ہیں تو عبادت تھوڑی کم ہو جاتی ہے یا پھر آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں تو علم تھوڑا کم ہو جاتا ہے نہیں ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا اور جنابی سیدہ نفیسہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے وزو کے پانی سے یہودی بچیاں کچھ بیمار تھی نابینا تھی وہ بینا ہو جاتی تھی یعنی شفا 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 آکتے رودی نیل جو وہاں کا جو رود نہر ہے اس کا پانی خوشک ہونے لگا تھا تو جنابی نفیسہ کے اس کاف کا ایک حصہ اس میں پھینکا تو دم سے پانی جاری ہوا آپ کیا اتنے معجزات کرامات آپ کے بتائے گئے ہیں کہ کہتے سکس تھاؤزن ٹائمز سیونیئرز آپ ایجپ میں رہی ہیں اس میں آپ نے سکس تھاؤزن ٹائمز قرآن کو کمپلیٹ کیا پڑھا اور آپ کی تمنا یہ تھی کہ میں روزے کے حالت میں قرآن پڑھتے ہو اس دنیا سے جاؤں ہماری بھی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ میں کیسے اللہ سے ملوں گی ٹھیک ہے کس حالت میں ملوں گی جسے امام علیہ علیہ السلام کہتے تھے تھی میرا پیٹ خالی ہو اور میں اللہ سے ملوں آپ افطاری سہری کم کھاتے تھے ماہ رمضان میں ہم یاد کریں گے اپنے آقا کو تو جناب نفیس خاتون بھی یہی کہتی تھی اور آپ کی زبان پر سورہ انعام کی آیت تھی لکھا ہوا ہے اور وہ آیت پڑھتے پڑھتے روزی کے حالت میں آپ دنیا میں گئی دیکھیں ہم لوگ ہم لوگ سمجھتے نا مثلا شادی کا دن ایک بہت بڑا دن ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہاں پر ہو یہ شادی ہماری نئی زندگی کا آغاز کب ہو کہاں ہو کیسے ہو کس جگہ ہو کیسے میں نے کپڑے پہنے ہو اس کو کیپچر کیا جائے یہ وہ جبکہ سب سے بڑا دن ہماری ہماری زندگی کا وہ دن ہے جس دن ہم شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس چھوٹی سی دنیا سے اس بڑے یعنی ہمارا ری برٹ جو ہے نا تو ادھر ہم کیسے انٹر ہوں کس لگجری اور پروٹیکول اور کس احتمام کے ساتھ جو الہی لوگ ہیں جو حسنی لوگ ہیں ان کو اس کے فکر ہوتی ہے امام حضر مشتبہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے کہ تمہیں لینے میری ماں حضرت زہرہ آئیں گی حضرت ختیجت القبرہ آئیں گی تو کیا وہ خوشبو ہے ان کی طرح بننے کی کوشش کرو تو وہ لینے آئیں گے تو اس کا احتمام ہم کریں اتنے پیارے پیارے بن کے جائیں تو جنابی سیدہ نفیسہ کا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ جو تمنا جو آرزو تھی ہمیں بھی کاش پتا ہو جو اچھے لوگوں تھے انہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کب کہاں کیسے مریں گے کتنی بڑی بات ہے یعنی میں تو کہتی ہوں سب سے زیادہ موڈن وہ ہے سب سے زیادہ ایڈوانس وہ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میرا جو یہ تو ہم کہیں دو دن یہاں رہ رہی اصل تو میرا گھر وہاں ہے وہاں کی مجھے فکر ہے تو وہاں میں نے سارا بنایا تو سب کہیں گے یہ کتنا عقل مند ہے وہاں کی فکر کر رہا ہے یہاں کی نہیں کر رہا تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے وضو میں تھوڑی جان لے کر آئے وضو کا میں جلدی سے بتا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کو صرف جسمانی نہ بنائیں روحانی بھی بنائیں ٹھیک ہے روحانی وضو کریں عرفانی وضو کریں باطنی وضو کریں باطنی وضو میں میں سب ایک دعا آپ کو یہ دو بتاؤں گی ضروری نہیں آپ سب پڑھیں آپ شروع کریں اس سے بسم اللہ اس سے کریں جب آپ جلدی میں ہیں آپ جیسے یونیورسٹی میں ہو آپ کام پر ہو جاپ پر ہو ٹائم کم ہے تو آپ ضروری نہیں یہ ہاتھ دھویں آپ صرف چہرہ دھو لیں چہرے سے شروع کریں یہ واجب یہاں سے شروع ہوتا ہے تو آپ کے اللہ ہمہ یہ تو سب کو بتایا اللہ ہمہ بیز کہتے ہیں سفید کو بیز حسین کو بیز اللہ ہمہ بیز مارے الہہ حسین بنا دے بیز کس چیز کو حسین بتا دے وجہی میرے چہرے کو تو جیسے جیسے پانی سے چہرہ جسم دھل رہا ہے اندر سے گناہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں اللہ ہمہ بیز وجہی بس اتنا کہتے ہیں اللہ ہمہ بیز وجہی پھر جب آپ رائٹ ہینڈ پر پانی ڈالو تو کہو اللہ ہمہ آتینی کتابی بیمینی یا اردو میں کہہ دو بارالہ مجھے جو گود ڈورز ہیں نیک کام کرنے والے ہیں ان میں سے بنا کیونکہ رائٹ ہینڈ والے یعنی جو اچھے اچھے کام کرتے ٹھیک ہے یعنی آج میں زبردست حسن 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 کروں اور خلق حسن مجھے دے دیں امام حسن کو میں خوش کروں اللہ ہمہ لا توتینی کتابی یا امینی میں برے کام نہ کروں آج مجھ سے غیبت نہ ہو جائے آج مجھ سے بے حیائی نہ ہو جائے آج میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کروں یعنی اس کے لئے دعا کریں پھر اللہ ہمہ غشنی بیرحمتکا و برکاتک بار اللہ کیونکہ اوپر سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہیں خدایہ رحمتوں کی بارش کر دیں یعنی جو نیگٹیو تھوٹ سے ان سب کو ہٹا دیں پھر اللہ ہمہ سب اتنی علی السرات بس اتنا بے شک چھوٹا ساتھ کہتے بار اللہ اس جہاں سب ڈر رہے ہوں گے مجھے فرم رکھنا that's it تو ساری آپ کو اتنا head to toe left right یا آپ نے ہر چار کے چار جو ہے direction سے اپنے آپ کو save کر لیا تمام نیگٹیوٹی سے اور آپ پہ نور ہی نور ہی نور ہی اتر رہا ہے اب آپ جا رہے ہیں اللہ کے پاس اب دیکھو مزہ کیا مزہ ہے نماز پڑھ لے کا نا thank you so much for joining us today اور واقعی آج تو میں کہوں گے جشن ہو گیا اور جو ہمارے ویوئرز ہیں میں ہم کو یہی کہوں گی کہ Blue subscriber چینل اور اگر آپ کے کوئی بھی questions ہیں تو وہ please ہمیں send کریں ہم انشاءاللہ second last episode میں جتنے بھی آپ کی questions ہیں ان سب کو آنسر کریں گے تو تب تک کے لیے اپنا سب خیال رکھیں خدا حافظ